اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کے لئے تلہ کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ جو میرا تلہ ہے یہ بہت ہی مشہور ہے اور بہت دفعہ میں آپ کو یہ لائی بھی بنا کے دکھا چکا ہوں بنایا بھی ہے اور یہ اتنا اس کا ریزالٹ ہے کہ آپ جس بھی گئے گزرے انسان کو دیں گے جس نے مشدنی کر کے اپنے نفس کا ستیہ ناز کر لیا ہے نفس کا ٹیڑا پن ہے انتشار ان کو بلکل صحیح نہیں آتا اور بلکل ڈیلا ڈیلا سا آتا ہے اور نفس پر جو رگیں ہیں وہ نیلی نیلی سی باہر اوبر آئی ہیں اور نفس ٹیڑا ہے آگے سے موٹا ہے پیچھے سے پتلا ہے صورت انزال کا مرض ہے اس کے لئے اور خاص کر جن کو انتشار صحیح طریقے سے نہیں آتا ڈیلا پن رہتا ہے جنہوں نے مشدنی کی ہے یا لنڈے بازی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے تو ان کے لئے یہ جو ہے یہ بہت ہی دفعہ کا سمجھ لیں کہ میں کئی مریضوں کو یہ دے چکا ہوں اور عزمات چکا ہوں اور بار بار اس کے بنانے کا بنانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کے ریزالٹ جو ہیں میں نے ایک ہزار فیصد دیکھے ہیں جس بندے کو بھی دیا ہے کسی نے بھی آج تک اس کا شکوہ نہیں کیا کہ آپ سے جو آئل لیا تھا اس کا ریزالٹ نہیں آیا یہاں تک کہ ایک میں نے ساٹھ ستر سال والے بندے کو بھی دیا ہے تو اس کے نفس کو بھی اس نے کھڑا کر دیا ہے اتنی اس میں پاور ہے اتنی اس میں طاقت ہے اور یہ میں شاید آپ کو ویڈیو نہ بنا کے دیتا تو کسی کے لیے میں یہ بنا رہا ہوں ملیشیا میں رہتا ہے ایک بندہ اس کے لیے اور ایک دو ہیں اور کنٹریز میں تو ان کے لیے یہ میں بنا رہا ہوں تو ملیشیا والے بندے نے کہا کہ آپ جب یہ بنائیں گے کیونکہ میں نے جو پہلے بنایا ہے وہ میرے پاس ختم ہو گیا ہے یہ ہے اس طرح کا کہ جب آپ جیسے میں اس کو بناتا ہوں تو یہ پھر بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور بار بار بنانا پڑتا ہے تو پھر اگر کوئی کہے کہ آپ نے جو ہمیں بنا کے دینا ہے آئیلوس کی ویڈیو بنا کے دیں تو پھر میں ویڈیو بناتا ہوں نہیں تو بار بار ویڈیو دینے کا مقصد نہیں بنتا کیونکہ نسخہ تو میں نے آپ کو ایک بار اس کا دیا ہوا ہے تھوڑی بہت جو اس کی چینجنگ ہے وہ میں کرتا ہوں تو اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے جو بھی آپ وہ پہلے والا بھی بناتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ریزالٹ دیتا ہے لیکن میں اس کو ہر دفعہ تھوڑا بہت اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو اس بار جو میں یہ بنا رہا ہوں تو تھوڑی بہت اس میں میں نے چینجنگ کی ہے باقی سارے جو اجزاء ہیں چیزیں ہیں یہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں اس کو آپ بنائیں انشاءاللہ جو بھی اس کو بنائے گا اور اس کو ریزالٹ نہ ملے تو جتنا بھی اس کا خرچہ آئے گا جتنے بھی اس کے پیسے اس پر خرچوں گے تو وہ میں پیسے دینے کے لئے تیار ہوں یہ اس طرح کا میرا مجرب اور ازمایا ہوا ہے اور بار بار میں اس کو بناتا ہوں زیادہ تر میں اس کو بناتا ہی رہتا ہوں اور یہ میرے پاس اکثر یہ میں اس کو استعمال کرواتا ہوں اور کوئی بھی تلہ جو ہے وہ اس کے مقابلے کا میں نے نہیں دیکھا اور نہ پایا ہے اور نہ میں پھر کوئی اور تلہ بناتا ہوں یہ ہی بناتا ہوں اور یہ ہی استعمال کرواتا ہوں اور اس کے جو ریزالٹ ہیں ایک سو ایک فیصد ہیں جس کو بھی اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے انتشار نہیں آتا ڈیلا پن ہے نفس کا ٹیڑا پن ہے اور آگے سے پتلا پیچھے سے پتلا ہے اور آگے سے موٹا ہے جتنے بھی مطلب بہرونی طور پر جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کو یہ چند ہی دنوں میں دو تین بار آپ اس کو لگائیں گے تو یہ ٹھیک کر دے گا کسی کسی کی جلد پر یہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں اس سے لیکن اکثر کے جلد پر یہ دانے وغیرہ نہیں نکلتے باقی اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے چیزیں لینی ہے وہ مالکنگنی آپ نے لینی ہے یہ مالکنگنی پڑی ہوئی ہے تو یہ آپ نے لینی ہے پائنٹولے اس کے بعد حرمل ہے سوری دتورہ ہے دتورے کے بیج یہ بھی آپ نے لینی ہے پائنٹولے اس کے بعد اجوین ہے دیسی یہ بھی آپ نے پائنٹولے لینی ہے پھر اکر کرا ہے یہ آپ نے دو طولے لینی ہے اس کے بعد جو ہے جمال گھوٹا یہ آپ نے ایک طولہ لینی ہے اور کیچوے یہ بھی آپ نے دو طولے لینی ہے اور یہ گونگچی رتیاں یہ ادھر میں نے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں تو یہ بھی آپ نے ایک طولہ لینی ہے اس کے بعد لونگ ہے یہ بھی آپ نے ایک طولہ لینی ہے پھر ریگ ماہی آگئی یہ آپ نے ڈیڑھ طولہ لینی ہے اس کے بعد جعنک آگئے یہ بھی آپ نے دیر طولہ لینے ہیں پھر جیفل آگئی جیبتری آگئی یہ بھی آپ نے ایک طولہ لینے ہیں اور شاہ دیمک یہ دیمک آگئی یہ بھی آپ نے دیر طولہ لینے ہیں اس کے بعد جو ہے ہرطالور کیا یہ آپ نے ایک طولہ لینی ہے اور کالا سن کھیا یہ آپ نے آدھا دولہ لینا ہے اور سمبل فارس فید یہ آپ نے ایک دولہ لینا ہے منسل جو ہے یہ بھی آپ نے ایک دولہ لینا ہے پارا یہ بھی آپ نے ایک دولہ لینا ہے اور گندہ آملہ سار یہ بھی آپ نے ایک دولہ ہی لینا ہے اور شنگرف وہ بھی آپ نے ایک دولہ لینا ہے تو جو اس کے بنانے کا طریقہ ہے باقی زافران ہے وہ میں ادھر رکھنا بھول گیا ہوں تو وہ بھی آپ نے ایک دولہ لینا ہے باقی جو اس کے بنانے کا طریقہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو چیزیں ہیں یہ جڑی بوٹیاں وغیرہ ان کو آپ نے الہدہ سے پیس لینا ہے چاہے اتنا بریق کپرشان نہ کریں ایسے ہی دردرہ سا پیس لیں بریق کر لیں اوٹ لیں تو اس کے بعد یہ جو منسل ہو گئی گندگ ہو گئی یہ سمبل پار شنگرہ وغیرہ تو ان سب کو آپ نے کھرل میں ڈال کے اچھی طرح سے ان کی رگڑائی کرنی ہے پارہ جو ہے اس میں ختم ہو جائےUL گیب ہو جائے گا جذب ہو جائے گا کجلی سی بن جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس میں آگ کا دودھ ڈال لینا ہے تقریباً سو گرام تک آپ نے اس میں آگ کا دودھ جو ہے وہ اس میں رگڑائی کرنا ہے ان چیزوں میں یہ جو ہماری روحی چیزیں ہیں جیسے گندہ کو گئی پارہ وغیرہ ان میں آپ نے کم سے کم اسی یا سو گرام تک آگ اس میں آگ کا دودھ جو ہے وہ رگڑائی کر کے جذب کرا لیں خوش کرا لیں پھر آپ کی جو یہ چیزیں ہیں دوسری ان میں آپ یہ جو آپ کا پارے والا ہے پاورڈر یہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پھر آپ نے انڈے لینے ہیں دیسی مرگی کے یہ آپ دیکھ لیں میں نے انڈے لیئے ہوئے یہ جتنے بھی آپ کو مل سکیں کم سے کم آپ نے اکیس انڈے تک استعمال کرنے ہیں جو نسخے کے حساب سے ہے تو آج کل مشکل نہیں یہ مل جاتے ہیں دیسی انڈے میں تو ایسے ہی دھیات میں رہتا ہوں اگر کسی کوئی پاس نہیں ملتے تو وہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر کے لے لیں تو اکیس آپ نے انڈے لینے ہیں ان کی اپنے زردیاں نکال لینی ہیں دوسری انڈے استعمال نہیں کرنے دیسی زیادہ بہتر ہیں اگر نہیں ملتے تو پھر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کا تھوڑا بہت ریزالٹ کا فرق آ جائے گا پھر آپ نے ان کی زردیاں ڈال دینی ہیں انڈوں کی اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں پچاس کرام تک تلوں کا تیل ڈال دینا ہے تلوں کا تیل ڈال کے تو اس کی آپ نے لمبوتری سی گولیاں بنا لینی ہے گولیاں بنانے کے بعد پھر آپ نے اس کا جیسے میں نے بہت دفعہ آپ کو سکھایا ہوا ہے بتایا ہوا ہے اگر کسی نے نہیں دیکھی پہلے میری ویڈیو تو وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتا ہے پتال جنتر کرنے کا طریقہ بہت ہی آسانی سے ہوتا ہے ایک بار آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ہی آسان لگے گا پیسے دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے کوئی بھی کام ہے اگر آپ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ مشکل رہتا ہی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کا پتال جنتر کے ذریعے سے تیل نکال لینا ہے پھر اس تیل کے حساب سے جتنا آپ کا تیل کا وزن نکلے تو اس حساب سے اگر آپ کا وہ پچاس گرام تیل ہے تو آپ نے ایک تولے میں آپ نے دس گرام ایک گرام اس میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں جس میں زافران ہو گیا لونگ ہو گئے اگر آپ کا پچاس گرام ہے تو پانچ گرام آپ نے یہ چیزیں ڈالنی ہیں لونگ ہو گیا زافران ہو گیا اور کشتہ تامبہ ہو گیا پھوٹا کیا ہوا کسی بھی طریقے سے آپ نے بنایا ہوا ہے مطلب سنگی رہ سک بنا ہوا پھوٹا کیا ہوا تو وہ آپ نے ڈال دینا ہے جہبتری تھوڑی سی ڈال دینا ہے اور ایک چیز اور اس میں آپ نے ڈالنی ہے وہ ہے بیر بوٹی وہ بھی آپ نے ڈھائی تولے ڈالنی ہے وہ میں ادھر رکھنا بھول گیا ہوں ڈھائی تولے آپ نے ادھر بیر بوٹی بھی ڈالنی ہے یہ ادھر پڑی ہے میرے پاس یہ دیکھ لیں یہ ادھر پڑی ہے میرے پاس تو میں نے ادھر کھول کے اگر پچاس گرام بھی ڈال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پچاس گرام ڈالیں گے تو آپ کا آئیو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ نکل آئے گا تو اس طریقے سے آپ نے اس کا اچھی طرح سے پھر آپ نے اس کے پانچ چھے گھنٹے تک رگڑائی کرنی ہے تاکہ زافران اور تنبا وغیرہ وہ سارا کشی اسی تیل کے اندر جزا پورٹ ہے پھر آپ نے اس کو ڈروپروں میں بھر کے رکھ لینا ہے اور ایک رتی تک آپ نے آگے والی کیپ اور نیچے جڑ بغیرہ چھوڑ کے تو وہ میں نے سکھایا ہوئے طریقہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ نے اوپر پان کا پتہ لپیٹ کے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے سات آٹھ دن میں انشاءاللہ جتنی بھی آپ کی کمزوری ہے نامردی ہے انتشار کی کمی ہے ڈھیلا پانے سب کچھ اس سے بلکل ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائکن شیئر کیا کریں بہت بہت شکریہ جل اللہ حافظ یہ دیکھیں پہلے ہم نے پارا اور گندک کی گجلی بنائی ہے اب یہ سمبل فار ہر تالور کیا منسل وغیرہ ڈال کے پہلے اس کی ہم ایسے ہی رگڑائی کریں گے خوشکی ایک دو گھنٹے تک پھر ہم نے اس میں آگ کا دودھ شامل کرنا ہے اور اس کی رگڑائی کرنی ہے اس کے بعد یہ میں نے اس کا جو کوپ کر کے پورڈر بنا لیے باقی جو جڑی بوٹیاں ہیں پھر یہ شامل کر کے اور انڈوں کی زردی بغیرہ شامل کر کے ان کو اچھی طرح سے پھر ہم اس کی لمبوتری سی گولییں بنا رہیں گے اور پھر پتار جنتر کے ذریعے سے تیل نکالنے کے بعد پھر اس کا پزن کریں گے اور ایک تولے کے حساب سے ایک گرام تک زافرانی لیں گے اور پارے کا سوری تنبے کا پچھتا اور تھوڑا سا کرکرا تھوڑی سی جیفن اور تھوڑی سی لونگ ڈال کے تو ان کی پھر ہم ساتھ آٹھ کھنٹے تک خوب رگڑائی کریں گے اس کے بعد یہ جو ہمارا تلاہ ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پتار جنتر کے ذریعے سے تیل نکال رہے ہیں اس طرح سے پتار جنتر کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ نے آچھی ششی یا کوئی بھی برطن رکھ دینے اس میں دوائی ڈال کے جو پھر اس کا اس طریقے سے آپ نے پتار جنتر کر لینا کہ کترہ کترہ نیچے برطن جو رکھا ہوا ہے اس میں یہ گرتا رہے گا یہ دیکھ لیں اس طرح سے پیپے میں موسیقی موسیقی